اسلام علیکم سب دیکھنے والوں کو میرا ڈھیر و سلام اور میری بہت ساری دعائیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو یوز آج بھی میں گاؤں میں ہوں اور شام کو جو ہے بھائی نے کہا تھا کہ صبح آپ لوگوں کو جو ہے گندم کی فصل دکھاؤں گا اور صبح سے جو ہے بچے اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب جائیں گے کھیتوں کی طرف تو ابھی ہم آئے ہیں گندم کی فصل دیکھنے اور ما شاء اللہ اس طفعہ جو ہے بھائی کی گندم کی فصل جو ہے بہت ہی اچھی ہو رہی ہے بچوں کو موسم سلمہ کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو بچوں کی آنکھ بھی آج جلدی کھل گئی ہے کیونکہ آج سکول نہیں جانا تو یوز ان بچوں کو دیکھ کے ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے جب سکول جانا ہوتا تھا تو امی جگہ جگہ تھکتی تھی اور جب چھٹیاں ہوتی تھی تو جلدی جلدی آنکھ کھل جاتی تھی تو یوز یہاں آئے ہیں تو میری نظر جو ہے ان رفتوں پر پڑی ہے یہ ہے جامن کے درخت ہے تو یوز آج اس کے متعلق جو ہے میں آپ لوگوں کو ایک زبردست ٹپس بتانے والی ہوں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے تو پہلے زمانے میں گھر کے جو بڑے بڑے ہوا کرتے تھے وہ گھر کے حکیم بھی ہوا کرتے تھے تھوڑا سا جو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو گھر کی خواتین ہو چاہے مرد یا بچوں کو کچھ ہو جاتا تو وہ گھر میں ہی جڑی بوٹیوں یعنی ٹونو ٹوٹکوں سے ہی علاج کر لیتے تھے جامن کے یہ عام سے پتے لوز موشن کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں گھر میں جب بھی کسی کو لوز موشن ہو تو جامن کے تین پتے لے کر اس کو بری کوٹ لیں کوٹنے کے بعد اس میں گلاس پانی شامل کر کے اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد اگر سردیوں کا موسم ہے تو آپ اس میں شہد شامل کریں اور گرمیوں کا موسم ہے تو اس میں گھڑ شکر شامل کر سکتے ہیں لوز موشن کے مریضوں کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے اس کے علاوہ جامن کا پھل شگر کے مریضوں کے لیے بہترین شفاہ ہے جب اس کے پھل کا موسم ہوتا ہے تو اس کا پھل کھائیں اور گھٹلیاں جو ہے وہ آپ خوش کر کے رکھتے جائیں جب پھل کا سیزن ختم ہوتا ہے تو پھر گھٹلیوں کا سکون بنا کر وہ کھائیں شگر کے مریضوں کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے اگر آپ لوگوں نے لوز موشن کے لیے یہ پھتے استعمال کرنے ہیں تو آپ لوگوں نے اس طرح نرم نرم پھتے لینے ہیں تو وید میرے بڑے ماموں جو تھے وہ حکیم تھے اور وہ جامن اور عام کی گفلی کو خوش کر کے ان کا سکون بنا کے لوز موشن کے مریضوں کو استعمال کر آیا کرتے تھے اس وقت لوگ ان چیزوں پر یقین بھی رکھتے تھے اور شفاہ بھی الحمدللہ مل جاتی تھی لیکن آپ کسی کو یہ نسخے بتاؤ تو کہتے ہیں کہ ہاں آپ گھاس بوس کھلائیں گے اتنی غربت چھا گئی ہے لوگ تو ہی ان سمجھتے ہیں اس چیز کو حالانکہ یہ نیچرل چیزیں ہیں اور ان سے مکمل شفاہ بھی ہوتی ہے اور اس سے کوئی سائیڈی فیکٹ بھی نہیں ہوتے پہلے زمانے میں میڈیکل کی بھی اتنی زیادہ سہورتیں میسر نہیں تھیں لوگ یہی ٹونے ٹوٹ کے ہی استعمال کرتے تھے تو پہلے زمانے میں جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے تو وہ سب سے پہلے یہی ٹونے ٹوٹ کے ہی استعمال کرتے تھے اگر ان سے شفاہ نہ ملتی تو تب وہ مریض کو لے جا کر شہر میں ڈکل کو دکھاتے تھے تو میری کوشش ہے کہ ہیلتھ ٹپس میں میں آپ لوگوں کو وہ دیسی ٹوٹ کے بتاؤں جس سے آپ گھر میں ہی اپنا علاج کر سکے تو میری ہلتھ ٹپس والی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگتی ہیں اچھی لگتی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لئے انعام ہوتا ہے اور ہمیں خوش ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہو ہی ہوب کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ٹیلک کو سبسکرائب کرنا نہیں ہونا اپنی دعاوں میں آپ لوگوں نے ہمیشہ مجھے بھی یاد رکھنا ہے تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ